اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میرے روف ٹاپ گارڈن میں اس سب پلانٹس میں بہت اچھے فلاورنگ ہو رہی ہے اور بہت سارے فلاورز جو ہیں وہ روزانہ کیلتے ہیں اور آج میں انہی سب فلاورنگ پلانٹس میں سے ایک اور فلاورنگ پلانٹ کے بارے میں آپ سے بات کروں گی یہ ہے اسٹاک کے فلاورز آپ دیکھئے دیکھنے میں بہت خوبصورت یہ فلاورز ہوتے ہیں اور مختلف طریقے کے ہوتے ہیں مطلب کچھ سنگل پیٹلز کے ہوتے ہیں کچھ ڈبل پیٹلز کے ہوتے ہیں اور بہت سارے کلرز میں بھی ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بڑے خوبصورت رکھتے ہیں کہ سٹک نکلتی ہے لمبی سی اور اس میں آپ دیکھیں ایسے فلاورز نکلتے چلے جاتے ہیں اور یہ فلاورز کئی دن تک رہتے ہیں لیکن اس کئی دن کو رکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اسے مورننگ کی تین سے چار گھنٹے کی دیکھنے میں رکھنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو فل ڈے کی دیکھنے میں رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے پلانٹس میں فلاورنگ جلی سے خوش رہ جاتی ہے مطلب فلاورز جو ہیں وہ سوڈرائی ہونا شروع جاتے ہیں مورننگ یا ایوننگ کی لیکن اگر مورننگ کی یہ دو سے تین گھنٹے کی چار گھنٹے کی تین گھنٹے کی سمجھے ڈریکسن ڈائٹ میں رہتا ہے تو اس کے اندر بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اور یہ فلاورز بہت دن تک اسی طرح لگے رہتے ہیں اپنے سٹک کے اوپر اچھا یہ پلانٹ جو ہے وہ بہت ایسی ہے اس کو سیڈ سے بھی ہم گروہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم کٹنگ سے بھی گروہ کرتے ہیں کافی یہ پھیلتا چلنا جاتا ہے اگر آپ اس کو بڑے پوٹ میں لگاتے ہیں تو یہ ایک پلانٹ کافی اس کی برانچز نکلتی ہیں سب میں فلاورنگ ہوتی ہے اور بہت پہل جاتا ہے اچھا یہ پلانٹ میں خوشبو بھی آتی ہے بھڑی بھینی بھینی خوشبو آرہی ہے سک مجھے اور تچہ لگ رہا ہے اچھا اس والے میں زیادہ آرہی ہے اس والے میں کم آرہی ہے اچھا جب یہ فلاورز جو ہیں وہ جو درائی جاتے ہیں تو ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں تاکہ نیچے سے مزید اس میں سے برانچز نکلیں اور میں فلاورنگ ہوتی ہے جیسے کہ دیکھیں کہ میں نے اپنی ان پلانٹ کو دونوں پورٹ میں سے کٹ کر دیا ہے اس لئے کہ بہت عرصے سے اسکندر فلاورنگ ہو رہی تھی اور ڈاک کلر کے تھے یہ لائٹ لگ رہا ہے یہ ڈاک تھے محرون تھا ایک ڈاک پرپل کہیں گے ڈاک پرپل اور ایک شوکنگ پنگ ٹائپ کا تھا دو تھے تو دونوں بہت عرصے سے میں فلاورنگ ہو رہی تھی اور میں نے پھر اس کو کٹ کر دیا کافی اس کے فلاور سوک گئے تھے تو اب اس میں دوبارہ سے ہوگی تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں یا پھر اسید نیچے جائے ہوتا جائے گا ہم یہاں سے پنچ کرتے جائیں گے چونکہ ہمیں بھی سیڈ نہیں چاہیے سیڈ ہم بعد میں لے لیں گے سیزن ختم ہونے لگے گا تو ہم اس کے فلاور سوکنے کو چھوڑ دیں گے تو اس میں سیڈ ہمیں مل جائیں گے اچھا یہ اتنا خوبصورت پلانٹ ہے کہ اس کو اگر آپ زیادہ سا کیئر کریں گے گرمیوں میں بسی بہت زیادہ گرمیاں پڑتی ہیں جیسے ہمیں کراچی میں بہت لو چلتی ہے اور میں نے جون تک اس کو پلانٹ کو بچا کے رکھا لیکن جناب جب بیچ میں بہت زیادہ گرمی آئی نا میں نے جون میں آئی تھی بہت زیادہ گرمیاں آئیں لو چلنے لگی تو میرا پلانٹ رائے ہو گیا اس وقت تک میں نے اس کو کافی بچا کے رکھا تو جن علاقوں میں موسم اتنا گرم نہیں ہوتا مطلب گرمی ہوتی ہے لیکن ٹھاک تھنڈک بھی رہتی ہے تو وہاں یہ پلانٹ پورے پورے سال لگے رہتے ہیں اور ہمارے ہاتھ پھر ڈائی ہو جاتے ہیں زیادہ بہتے ہیں لیکن ہم سیڈ سے دوبارہ گروہ کر لیتے ہیں اچھا یہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس پلانٹ کو آپ اسے کٹنگ سے بھی بتایا آپ کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں ایک پلانٹ سے آپ کئی پلانٹ دیا کر سکتے ہیں طریقہ وہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ویلڈین سوائل میں لگائیے اور ایسی سوائل میں جس میں روٹس جلی ڈیولپ ہو جائے اچھی سوائل ہو کوکوپیر بھی بہتی میڈیا ہے آپ کو کٹنگ گروہ کرنے کے لیے آپ اس میں لگا لیجئے اس کے علاوہ ایک بات یا دکھئے کہ اس کو آپ میں ہلکہ ہلکہ موائس ٹکنا ہے جب آپ بہت درائی کرنے چھوڑ دیں گے پانی نہیں ڈالیں گے تو اس کے لیوز جہاں سے برن ہو جائیں گے فلاور بھی جلی ڈیولپ جائیں گے لہٰذا آپ میں سارے جو جتنے بھی آپ کے پاس فلاورنگ پلانٹ ہے آپ نے سب کو جو ہے وہ روزانہ وارٹرنگ کرنی ہے ہلکہ ہلکہ کٹ موائس ٹکنا ہے اوبر وارٹرنگ مت کیجے گا سوائل بھی اچھی تیار کیجے گا آپ اس کی یعنی اس کے اندر آپ کوکوپیر بھی ہو کمپوز ہو بالو مٹی ہو سینڈ ہو اچھی سوائل تو آپ لوگوں کو بنانی آگئی ہوگی اچھی ویلڈین سوائل اچھا یہ کیجے گا اور اسکٹی سیٹ کا سپری لازمی آپ کیجے گا وہ بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کہ میرے گارڈن میں اس میں فل اٹیک ہوا ہے پیسٹ وغیرہ کا میں روز چیک کرتی ہوں آنکے اور ویک میں دو دفعہ میں اس کے اندر سپری کر رہی ہوں نیم آئل کا اگر اب نیم آئل کے سپری سے کام نہیں چلے گا تو بھی میں جاؤں گی کوئی اور سپری لے کراؤں گی ایسے ہمارے کراچی میں جو اچھا سپری سمجھنے سیکٹی سائٹ ملتا ہے وہ ہے آل ان ون کے دام سے وہ لاؤں گی یا پھر پوچھوں گی اس لئے کہ اگر آپ کی کیڑے بچ گئے آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ کے سارے پلانٹس کو وہ ختم کر دیتے ہیں لہٰذا ابھی تو میں نے کٹرول کیا لیکن اگر مجھے لگا لہٰذا اسی لئے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے اپنی پلانٹ پر ضرور سپری کی جگہ چاہے کیلے لگے چاہے نہ لگے اور اس کے علاوہ ہر ٹین ڈیز بات ہر ٹین ڈیز بات جہاں ویک میں ایک دفعہ آپ اس کے اندر گوبر کی خات کا کمپوز کا یا سرسون کی کھلی کا لیکپٹ پٹی لیزر ضرور دیجئے بہت فرق پڑتا ہے اچھی رچ سوائل جو ہوگی آپ کے پلانٹ کے لئے بہت اچھی رہ گی اچھا ایک کام بلکل یہ کی جگہ آپ اس کے پر اس کا کیا ایسی جو فلاور ہوتے ہیں فلاورنگ پلانٹ ان کو ایسیڈک سوائل پسند ہوتی ہے تو چاہے کی پتی کا آپ لیکپوز فرٹیلیزر ضرور ڈالیے گا تو میں بھی ڈالنے والی اپنی پلانٹ پر انشاءاللہ میں آپ کے پاس شیئر کروں گی اپنے سارے پلانٹ پر میں ڈالتی ہوں مہینے میں ایک دفعہ میں اس کا چاہے کی پتی کا لیکپوز فٹلیزر لیکپوز چاہے لیکپوز ٹی بنتی ہے نا تو وہ بنا کے میں ضرور دیتی ہوں بہت فرق پڑتا ہے اس سے ٹی دیں گے نا تو وہ اس سے آپ دیکھے گا تو اس میں میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے اپنی لیکن چلے ایک دفعہ میں دینے جا رہی اپنے پلانٹ کو تو آپ لوگ کو بھی شیئر ساتھ شیئر کر دوں گی کہ اپنی پلانٹ پر آپ کسٹہ دیں تو آپ بہت پیارے پلانٹیں اب ضرور اپنی گھر میں لائیے اس کو لگائیے اور پھر سیڈ کلپ کر لیجئے اور نیکس جیئر آپ لگائیے آپ ہی دیکھ رہے ہیں میں پس کتنے سارے پلانٹ سے جو میں نے سب سیڈ سے کھیلنگ کوئی نہیں کیا باقی میں نے سارے پلانٹ جو ہے وہ سیڈ سے دیکھے بہت مزہ آتا ہے جب آپ اپنے پلانٹس کو سیڈ سے گرو کرتے ہیں اور جیسے فلاورنگ میری پلانٹس میں ہو رہی ہے میں آپ کو ایک کے بعد دکھاتی چلی جا رہی ہوں ابھی ایک ڈاک فلاور نکلا ہے میرے پاس پتر صرف ایک اور وہ کونی میں رکھا وا ہے چلی میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے ڈاک فلاور اور اس کے سیڈ میں لگائیتے لیکن وہ نکلے نہیں میں نے کوئی بات نہیں ہے ایک تو نکلا ہے نا دیکھیں یہ سارے میں نے سیڈ سے جو بھی لگائی میں ہیں گیندے کے دیکھیں ان کے اندر اب فلاورنگ سٹارٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں لگائے ہوا تھا اور چلی آپ کو ڈاک فلاور دیکھو چھوٹ سا ایک پوٹ میں نکلا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہی پلانٹ نکلا ہے ڈاک فلاور کا اور اس میں اتنی کیوٹ فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ ہی دنوں سے میں بیٹ کر رہی تھی کہ فلاور کھلیں اور یہ ایک ہی پلانٹ ہے تو اچھا بھی بہت لگتا ہے سیڈ سے پلانٹ گرو کر کے جب اس میں فلاورنگ ہوتی ہے تو ریلی بہت اچھا آپ اسی طرح سارے جو فلاورنگ فلانٹ سے ان کے سیڈ کلک کر دیجئے تو جب نیکس ایر آپ اس کو لگا لیجئے سیزن کے لیے سیپٹیمبر اکٹوبر میں آپ لگا لیجئے گا تو پھر اس میں فلاور نکلیں گے تو بڑا مسائے گا اور جناب یہ دیکھئے ہمارے ٹومیٹو جو ہے ٹی آئے ڈروپ ٹومیٹو اور دیکھئے کتنی دیکھئے یہ کتنی کیوٹ سے لگ رہی پورا یلو یلو اورنج اورنج ہو رہے ہیں سوری اورنج یلو والے تھے دوسرے ہیں اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھئے یہ بلکل برگ شیپ کی یہاں سے دیکھا ہوں آپ کو یہ دیکھئے برگ شیپ کی کتنے پیانے ہیں تو بڑے مزہ آ رہا ہے تو پھر جناب انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ